الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں ہم ایک ہیں اور آج ہم اس کے مشکی سوالات کریں گے تو سب سے پہلا سوال ہے سبق میں چار بچوں کے نام تلاش کر کے خالی جگہ میں لکھیں تو ہم نے چار ہمارے پاکستان کے صوبے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مریم اور بلال جو ہیں وہ سندھ کے شہر سکھر میں رہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ زارہ اور علی جو ہیں وہ پنجاب میں رہتے ہیں اور پنجاب کا مطلب ہے پانچ پانی یعنی وہ صوبہ جہاں پانچ دریا بہتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ آدم اور مخبول صوبہ بلالچستان سے ہیں اور اسفند اور زرمینہ جو ہے خیبر پختون خاصے ہیں تو آپ دیکھیں ٹوٹل آٹھ نام بنتے ہیں تو اس میں سے آپ کو اسے بھی چار نام لے سکتے ہیں جیسے میں نے مریم، بلال، زارہ، علی لکھیں آپ باقی چار نام بھی لکھ سکتے ہیں ارکان جوڑ کا لفظ بنائیں اب یہ ارکان لکھیں آپ نے ان کو جوڑ کا لفظ بنانے ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں کافی پینسل لیں ہر لفظ جو ہے حرف جو ہے وہ لیدہ رنگ میں رکھا ہے تو یہ ہے گندم، سہرا، آبادی، مختلف اور پاکستان اب آپ کچھ سوالوں کے جواب دیں پہلا سوال ہے یہ سوال اسی چپٹر میں سے ہے اسی سبق میں سے ہے تئیس مارچ کی خوشی میں تقریب کہاں ہو رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ تئیس مارچ کا جو ہے ایک مینار بنایا گیا اس جگہ میں یہ لاہور میں واقع ہے تو جو تقریب تھی وہ بھی مینار پاکستان پر ہو رہی تھی اور مریم اور بلال سندھ کے کس شہر میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مریم اور بلال جو ہے وہ سندھ کے شہر سکھر میں رہتے ہیں شاباش ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ مریم اور بلال جو ہیں وہ سندھ کے شہر سکھر میں رہتے ہیں اگلا سوال ہے سندھ کے جنوب میں جو سمندر ہے اس کا نام کیا ہے ایک ہی سمندر ہے جو سندھ اور بلوچستان کے صوبے جو ہیں ان کی پٹی کے ساتھ لگتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بہیرہ عرب کہتے ہیں بہیرہ سمندر اور بہیر عرب جو ہے اس کا نام ہے اگلا سوال ہے کہ صوبے میں پانچ دریا بہتے ہیں دریا جیلم جناب راوی بیاس اور دریا ستلج یہ پجنت کے مقام پہ دریا سندھ میں ملتے ہیں تو صوبہ پنجاب میں پانچ دریا بہتے ہیں پانچ آب کا مطلب ہی ہے پانچ پانی ایسی زمین جس میں پانچ دریا بہتے ہیں رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کونسہ ہے آپ کے سامنے پاکستان کا نقشہ کیا رکبہ کہتے ہیں جو زمینی علاقہ ہے تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا صوبہ کونسہ ہے شاباش یہ ہے بلوچستان سندھ خیبر پختونخواہ اور پنجاب بلوچستان کے نسبت چھوٹے ہیں اسفن اور زرمینہ خیبر پختونخواہ کے کونسے شہر میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ صوبائی داروں خلافہ بھی ہے آپ اسے پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں اور اس کے چپل کباب بہت مشہور ہیں تو شہر یہ ہے پشاور شاباش اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ پاکستان کے پچم میں کونسے دو رنگ ہیں یہ تو اتنا آسان سوال ہے بس اس کا جواب تو دو ہی تو رنگ ہے سفید رنگ اور سبز رنگ سفید رنگ جو ہے مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کے نام لکھیں آپ تو آپ کو پکے ہو جانے چاہیے نام ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں کون سے چار صوبے ہیں سب سے بڑا صوبہ صوبہ بلوچستان ہے عبادی کے لحاظ سے صوبہ پنجاب بڑا ہے پھر خیبر پختون خواب میں اونچے پہاڑ اور بادیاں ہیں اور پھر سہرائے تھرک کا صوبہ سندھ ہے درست لکس کے گردائرہ بنائیں یہ اکثر املا کے غلطیاں کرتے ہم تو یہ آپ کا ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں اور اس میں سے جو درست الفاظ ہیں ان کے گردائرہ لگائیں تو یہ رونک صوبہ 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 مونچے اور نزدارے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسم جو ہے کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں مثال کے طور پر میس ٹوپی شیر اور درخت ابھی آپ کے سامنے چار جملے ہیں ان میں سے اسم کے گردائرہ لگائیں پنجاب کا مطلب ہے پانچ پانی یہ میرے ساتھ کی بلال ہے میں آدم ہوں اور ہمارے صوبے میں انگو انار وغیرہ ہوتے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس کے بعد چیک کریں پنجاب پانی بلال انار انگور بادام اور آدم یہ اسم ہیں تو پیارے بچوں ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کا نعرہ لگا کے لیا تھا تو اس لیے ہمارے راہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ کے آخری رسول ہے اور ان کے اللہ کی کتاب اتری اور وہ کتاب قرآن ہے کوئی بھی اللہ کی کتاب سے بالا نہیں اللہ کی کتاب پڑھو ایسے دبان میں جو سمجھ آتی ہو آپ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ہم تب ہی ترقی کر سکتے ہیں جیسے ہم اللہ کے نبی اور اس کی کتاب کو بضغوطی سے پکڑ لیں ہم پہلے مسلمان ہیں ہم میں اور پاکستان ہم سب کلدھر ہیں پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں